کراچی میں دو دریہ کے قریب نوجوانوں پر فائرنگ کا واقعہ فائرنگ کے نتیجے میں ایک نوجوان جام بھاک دوسرا زخمی ہو گیا پولیس نے خالد بن ولید روڈ پر کاروائی کر کے بنگلے سے چار افراد کو گرفتار کر لیا ہے ملزمان کی قبضے سے ایک ڈبل کیبن بھی برامت کر لی گئی ہے پولیس کے مطابق کار اور موٹر سائیکل پر سوار نوجوان آپس میں ریس لگا رہے تھے ریس کے دوران ترخ کلامی کا واقعہ پیش آیا تہم اسی دوران ڈبل کیبن کے سیکیورٹی گارڈ نے کار پر فائرنگ کر دی تفتیشی افسر آمیر الطاف کا کہنا ہے کہ گاڑی پر فائرنگ بائیں طرف سے ہوئی اور زفر اور زید کو بائے جانب سے گولیاں لگیں موٹر سیکل کو پہلے کوئی اٹ کیا ہے فیشے کی طرف سے ادھر سے یہ لڑتے آ رہے ہیں ادھر آ کے فیرنگ ہوئی ہے سلور کلر کی مرسیڈیز میں ایک گاڑی نے مجھے اوور ٹیک کیا آگے گایا آگے گایا ایک بائیک والے کو اڑا دیا ایک بائیک والے کو اڑا دیا اس کے بعد آگے جا کے نا جس بائیک والے کو اڑایا تھا نا اس کے گارڈوں نے اس کو روک لیا گارڈوں نے روک لیا پھر فائر مار دیئے تھے گارڈوں نے فائرنگ کے واقعے میں جان بھاک ہونے والے شخص کی شناخت زفر کے نام سے ہوئی مقتول زفر کو گولی کندے سے چھو کر سینے میں لگی مقتول ڈی اے چے کا رہیشی اور گیارمی جماعت کا طالب علم تھا فائرنگ سے زخمی ہونے والے نوجوان جنہ اسپتال میں زیر علاج ہے پولیس کے مطابق زخمی ہونے والے شخص کی شناخت زید کے نام سے ہوئی پولیس نے جائے وکوا سے دو خول حاصل کر لیے ہیں گاری پر سات سے آٹھ گولیوں کے نشانات ہیں پولیس نے واقعی کی مزید تحقیقات شروع کر دی ہے